نظام لانا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی ہم نے ہر جگہ جا کر عدالت سپریم کورٹ میں جا کر اسیمبلی میں بل جمع کر آ کر اور پریزنیشل ریفرنس آرڈینس کر کے ہماری کوشش یہی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں جو پیسے کا استعمال ہوتا ہے جس طرح سے کہ ضمیر خریدے جاتے ہیں ووٹ خریدے جاتے ہیں ووٹ بیچے جاتے ہیں اور ایوان کی عزت پہ حرف آتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرائیم منسٹر عمران خان نے جو بھرپور کوشش کی اور اللہ تعالی ہمیشہ نیک نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے پرائیم منسٹر عمران خان ایک نیک نیت شخص ایک وہ شخص جو کہ اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتا ہے عوام کو خوشحالی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس نظام کو جس نے کہ پچھلے ستر سالوں سے بالخصوص پچھلے تیس سالوں سے اس ملک کی معیشت کی اخلاقیات کی جمہوری روایتوں کی اینڈ سے اینڈ بجا دی تھی اس نظام کو آج شکست ہوئی ہے اور ان کے ان ساتھیوں کو بھی شکست ہوئی ہے حضیمت ہوئی ہے ذلت ملی ہے جنہوں نے کہ ہماری اس نیک نیتی کو پہ شک کیا اور ہماری مخالفت میں ہمارے جو سیاسی مخالف تھے ان کے بیانیے کو پش کیا وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں ایک کھلا ٹرانسپیرنڈ الیکشن کے نظام کی انڈائریکلی مخالفت کی آج میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس ملک میں ترقی کرنی ہے اس ملک میں خوشحالی اگر دیکھنی ہے یہاں پہ رول آف لاؤ یعنی قانون کی حکمرانی ہونی ہے تو آپ پرائم منسٹر عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں کیونکہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا پیچھے جانے کو اس نظام کو جس کی نے آخری سسکیاں لیں یہ دوسری دفعہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اعتماد کا ووٹ ملا اور آج ہمارے نامزد کیے ہوئے چیئرمن سینٹ کو کامیابی ملی پی ڈی ایم اس کی آج تدفین ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی سیاست جو کہ ذاتی مفادات کے گرد گرد گھومتی تھی وہ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے جو لانگ مارچ سے شروع ہوئی اسطیفوں کی بات ہوئی کچھ بھی نہ ہوا دوبارہ سے انہوں نے لانگ مارچ اور اسطیفوں کی بات کی ہے عوام کرپشن روکنے کے لیے باہر نکلتے ہیں عوام کرپشن کو بچانے کے لیے نہیں نکلتے یہ سبق جو آج ملا ہے پی ڈی ایم کو اور اس کی سیاسی تدفین ہونے والی ہے ہو چکی ہے اس سے پاکستان کے عوام کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تاریخ قوتیں ایسی قوتیں جو کہ ذاتی مفادات کے ارگر گھومتی تھیں ان کو اللہ تعالی نے آج بے نکاب کر دیا ہے جو صبح ڈراما چاہتا ہے